اسلام علیکم کمپیوٹر نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں مقبول حسین آج کے لیکچے میں ہم جو ٹاپک دسکس کریں گے اس کا نام ہے ایرر ڈیڈکشن ایرر ڈیڈکشن کیا ہوتا ہے اور ایرر ڈیڈکشن کتنے ٹائپس کی ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایرر ڈیڈکشن کی ڈیفینیشن when data is transmitted from one device to another device the system does not guarantee whatever the data received by the device is identical to the data transmitted by another device یعنی جب ہم data transfer کرتے ہیں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں یا ایک ڈوائی سے دوسرے دوائی میں different network کو use کرتے ہوئے تو یہ ہمیں sure نہیں ہوتا کہ data جو ہے وہ صحیح original صحیح حالت میں وہاں پر پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچ چکا اور اکثر ہوتا ہے کہ درمیان میں data جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو اگر کسی قسم کا data transfer کرتے ہوئے data error آ جائے تو ہم اس کو find کرنے کے لیے کہ error جو ہے وہ کونسا error ہے تو اسے error deduction کہتے ہیں an error is situation when a message received at the receiver and is not identical یعنی error اس صورت میں ہوتا ہے جب receiver کو وہ message نہیں ملے گا جو message sender نے send کیا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں error کی types کون کونسی ہیں error کی دو types ہیں single bit error اور brush terror سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں single bit error جس طرح نام سے ہی ظاہر ہے single bit error اس وقت ہوتا ہے جب ہم data transfer کرتے ہوئے یعنی zero کی جگہ پر one چلا جائے یا one کی جگہ پر zero چلا جائے کیونکہ جب بھی ہم data کو transfer کرتے ہیں تو data جو ہے وہ binary form میں transfer ہوتا ہے تو binary form میں یعنی zero یا one میں تو اس کا مطلب ہے one bit میں صرف یعنی one bit سے زیادہ نہیں یعنی یہ نہیں دو دفعہ one یا دو دفعہ zero یا zero one نہیں صرف ایک bit جو ہے یعنی اگر one ہے تو اس کی جگہ پر zero ہو گیا یا zero ہے تو اس کی جگہ پر one ہو گیا مثال کے طور پر جس طرح تصویر میں آپ کو دکھایا گیا ہے یہ sender ہے sender نے zero 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 one اور zero یہ data send کیا ہے لیکن جب وہ send کرتا ہے receiver کے پاس پوائٹ ہے تو receiver کے پاس جو data آتا ہے zero 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 one zero one zero یعنی یہ بارہ جو one آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین پر یہ جو ہے یہ error ہے کیونکہ sender میں دیکھا جائے تو sender نے وہاں سے zero send کیا تھا لیکن receiver کے پاس یہاں پر one آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں ایک error موجود ہے یعنی ایک error یعنی ایک bit کا error جو ہوتا ہے وہ single bit error کہلاتا ہے ہم مزید single bit error کے بارے میں discuss کرتے ہیں single bit error does not appear more likely in serious data transmission یعنی single bit error جو ہے وہ serious data transmission کے اندر نہیں ہوتا مثال کے طور پر اگر آپ نے 10 bit کا data یعنی 10 megabit کا data send کرنا ہے تو یعنی only once ٹھیک ہے یعنی اگر ہم الیدہ الیدہ data send کریں گے جس نہ کہتا ہے the end for a single bit error is a cut یعنی single bit error جو occur ہوتا ہے کیونکہ 29 must be more than was یعنی 29 جو ہے یعنی شوڑ serial data میں نا جب ایک دفعہ first score serial transmission ہے یعنی single line میں جب data transfer کریں گے تو اگر شروع میں یا درمیان میں اگر کوئی error آ جاتا ہے تو اس سے پچھے جتنے بھی data آ رہا ہوگا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ error ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی data transfer نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہی line میں جو ہے وہ data transfer کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے single bit تو single bit error جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ parallel data transmission میں ہوتا ہے جب بھی ہم نے parallel یعنی کٹھی 10 lineوں کا data send کرنا ہے 10 lineوں میں 10 bit transfer کرنے ہیں تو اگر ایک line میں اگر کوئی error آتا ہے تو باقی lineیں جو ہے وہ تو صحیح ہیں باقی lineوں میں تو کسی قسم کا error نہیں ہے ٹھیک ہے تو باقی 9 lineیں جو ہے وہ صحیح جاتا transfer کر دیں گے لیکن ایک line جو ہے جس میں error ہے صرف وہی error آئے گا باقی جو error نہیں ہوگا تو single bit error parallel transmission میں ہوتا ہے serious transmission میں single bit error نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں single bit error میں کونسا error ہوتا ہے تو brush error جو ہے یعنی کہتا ہے brush brush کا مطلب ہے زیادہ یعنی two or more bits are changed from zero to one or from one to zero is known as brush error brush error وہ error ہوتا ہے یعنی دو یا دو سے زیادہ bit جو ہے یعنی one ہے تو zero ہو جائے zero ہے تو one ہو جائے اس error کو ہم brush error کہا جاتا ہے تو brush error نہ عام طور پر جو ہے وہ serial transmission میں ہوتا ہے نہ کہ parallel transmission میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ serial error میں serial line transmission میں اگر ایک error آ جائے تو پیچھے والے سارے جو ہیں وہ بھی error کہلاتے ہیں کیونکہ وہ بھی جائچہ transfer نہیں کرتے تو diagram سے سمجھتے ہیں diagram میں دیکھا جائے تو یہ دیکھو zero 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 ٹھیک ہے نیچے بھی zero لیکن یہاں پر دیکھو یہاں پر zero send ہو رہا ہے sender نے لیکن receiver کے پاس one receive ہو رہا ہے یہاں پر zero send ہوا ہے یہاں پر one یہاں پر zero یہاں پر one یعنی تین error جو ہے وہ اس diagram میں آپ کو دکھائی گئے ہیں تو جس طرح میں نے بتایا ہے دو یا دو سے زیادہ error جو ہے وہ brush terror کہلاتے ہیں تو brush terror کہاں پر ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے brush terror جو ہے یعنی وہ single bit error کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ عام طور پر سیریل transmission میں brush terror ہوتے ہیں the number of effect depend on the duration of the device and data rate یعنی brush terror میں data یعنی error زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے data کا error جو ہے یعنی device جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگی تو امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ single bit error ایک error کو کہا جاتا ہے اور brush terror جو ہے multiple error جو ہے یعنی data transmission میں تو امید ہے آپ کو آج کا lecture سمجھ آیا ہوگا اگر کسی بھی topic سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے اس email address پر یا جو میرا youtube کا چینل ہے computer tutorial hub اس پر comments کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ایمان اللہ